دوستو آج کا ویڈیو خاص طور سے ویسے لوگوں کے لیے ہیں جو پریشان ہیں کمزوری کو لے کر شریر بہت زیادہ دبلہ پتلا ہے اور ایمونیٹی کی کمزوری رہتی ہے بار بار بیمار پڑھنے کی سمسیاں بنی رہتی ہے جوڑوں میں درد کی سمسیاں بنی رہتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ہمارا یہ ویڈیو خاص ہونے والا ہے کچھ لوگوں میں بہت زیادہ موسمی بیماریاں ہوتی ہیں موسم بدلنے پر کئی طرح کی سمسیاں پریشانیاں ہوتی ہیں شریر بہت زیادہ کمزور ہے دبلہ پتلا ہے اور جس کے قارن سمسیاں پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے تو دو دواہوں کا کمبینیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کافی زیادہ ایفیکٹیو کام کرتا ہے اور یہ بہت بڑیا کام کرتا ہے شریر کے دبلے پن کو لے کر شریر کے ایک طرح سے آپ کو بجن کو بھی بڑھانے کا کام کرے گا تو کافی ایفیکٹیو چیز ہے سب سے پہلے بات کریں گے یہ ہے خمیرہ گاؤ زبان سادہ سامانی کمزوری کے لیے بہت اچھی دواہی ہے یہ بجن کو بھی ایک طرح سے آپ کی مینٹین کرے گا اور اگر ساری کمزوری ہے مانسی کمزوری ہے دونوں میں استعمال کرے جا سکتا ہے بہت اچھا ایک طرح کا خمیرہ کیٹیگری کی دواہی ہوتی ہے اور یہ بہت ایفیکٹیو چیز ہے ہر طور سے ساری کمزوری کو لے کر اس کے علاوہ دوسری جو دواہی میرے پاس میں ہے یہ بادام پاک دیکھیں بادام پاک ایک ایسی دواہی ہے جو بل بردک ہوتی ہے شکتی بردک ہوتی ہے پوری شریر کو طاقت دینے کا کام کرتی ہے آپ کی ایمیونیٹی کو بوشٹ کرتی ہے ایمیونیٹی کو بلڈ کرنے کا کام کرتی ہے بادام جو ہوتا ہے اس کے مین کنٹینٹ ہوتا ہے باقی کئی ساری جیڈی بوڑیاں دس سے پندرہ جیڈی بوڑیاں اور کچھ بسمیں ہوتی ہیں جسے اپرک بسم بنگ بسم اور ساتھی ساتھی اس کے اندر شتاور وغیرہ ہوتا ہے اور سونڈ ماچنگ بسم یہ سب چیزیں کچھ چیزوں کے مسئلن سے اسے بنایا جاتا ہے تو بادام پاک اپنے آپ میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایک ایمیونیٹی بوشٹر کے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ آپ کی ایمیونیٹی کو بلڈ کرتا ہے بار بار بیمار پڑھنے کی سمسیاں ہونا یہ ساری کمزوری ہونا شریب ہو جدہ کمزور ہونا دوبلا پتلا ہونا آپ کے بجن کو بھی مینٹین کرے گا ایک طرح سے اگر آپ کا بجن انڈر ویٹ ہے بجن آپ کا کم ہے تو آپ کے بجن کو بڑھانے میں یہ مدد کرتا ہے اور یہ دماغی کمزوری میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بادام جو ہوتا ہے ایک طرح سے پورا بادام کا پاک ہوتا ہے تو یہ بادام پاک آپ کے بجن کو بھی بڑھانے کا کام کرتا ہے بادام پاک جو ہے دس سو گرام کا میرے پاس میں پہک ہے تین سو پچیس روپے کا اس کا بیاس کمپنی کا بھی گھر ریٹ ہے باقی دوسری کمپنیوں کا بھی یہ ملتا ہے سبھی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں تو یہ دو دواؤ کا کمبینیشن ہے جو کافی ایفیکٹیو کام کرتا ہے اس طرح کی پریشانیوں کو لے کر جو لوگ دبلے پتلے ہیں بہت زیادہ کمزور ہیں وہ اس طرح کی دواؤ کی کمبینیشن کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لینا اس کو کیسے ہوتا ہے دیکھیں خمیرہ گازوان سادہ جو ہے آپ کو ایک ایک چمچ صبح و سام گنگنے دودھ کے ساتھ میں لے سکتے ہیں اور بادام پاک بھی اسی طریقے سے ایک ایک چمچ آپ ساتھ میں بھی لے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور ان دونوں کی کمبینیشن کو ساتھ میں استعمال کیجئے گا دودھ سے استعمال کیجئے گا جیادہ بہتر رہے گا صبح سام صبح آپ اسے خالی بیٹ بھی لے سکتے ہیں یا ناستے کے آدھے گھنٹے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں رات میں آپ اس کو جو ہے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کر سکتے ہیں بیسے نورملی جو لوگ دودھ نہیں استعمال کرتے ہیں پانی سے بھی لے سکتے ہیں لیکن جب آپ کو بجن بڑھانا ہے یا کمزوری ہے کیلسن کی کمیوستری کنڈیشن میں آپ کو دودھ سے ہی لینا چاہیے جیادہ بہتر رہتا ہے ان دونوں دواؤں کی کمبینیشن کے ساتھ میں آپ کو جوز وغیرہ کا ڈرائی فوٹ وغیرہ کا اس طرح کی چیزوں کا کھان پان کا جرور دھیان لکھنا چاہیے تب ہی آپ کو بہتر ریزلٹ ملتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستہ مارا خاص طور سے ایمینٹی کی کمزوری کو لے کر ساری کمزوری مانسک کمزوری کو لے کر اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا